بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ککنگ فوڈ سیکریٹس ویورز آج جو ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی اس کا نام ہے کنڈینس ملک ہوم میڈ کنڈینس ملک اس سے بنانے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ نہایت ہی کم ہے only two ingredients کنڈینس ملک ہوگا یہ دودھ ہم لیں گے یہاں پر half liter یعنی دو کپ اور چینی ہم لیں گے ایک کپ آئیے اسے بناتے ہیں جی ویورز ہم نے سب سے پہلے فلیم پہ ایک ساوس پین رکھ لیا ہے ساوس پین کے اندر ہم دودھ شامل کریں گے دودھ میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے فلیم ہمارا ہائی رہے گا جی ویورز دودھ ہمارے جو ہم نے رکھا تھا اس میں بوائل آ چکا ہے اب ہم نے دودھ کو اتنا پکانا ہے دودھ کی جو قوانٹیٹی ہے وہ وان تھرڈ رہ جائے یعنی اگر چار حصے دودھ وہ ہمارے پاس ان میں سے ایک حصہ خوشک ہو جائے اور تین حصے واقعی رہے ہیں اس کے بعد ہم نیکس ٹی پر چلیں گے جی ویورز دودھ ہمارا قریباً وان تھرڈ خوشک ہو چکا ہے درائی ہو چکا ہے سائٹس پہ ہم نے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہے ہیں اور جو سائٹس پہ دودھ خوشک ہوتا تھا وہ ہم ساتھ میں مکس کر دیتے تھے بیچ میں ہی اب ہم نے جو شگر رکھی ہوئی تھی وہ شامل کریں گے اسٹیج پہ سٹیر کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ڈیزولڈ کریں گے شگر کو اچھے سے اور ہائی فلیم پہ ورکنگ کرتے ہوئے ہم کانٹینیوز چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ شگر ڈیزولڈ ہونے کے بعد پہندے کے ساتھ لگے نا بس اب ہم نے اسے پکاتے جانا ہے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں ڈیزائر کنسسٹنسی حاصل نہ ہو جی ویورز ہم ہائی فلیم پہ ورکنگ کر رہے ہیں اس وقت اور کانٹینیوز سٹیر کرتے جا رہے ہیں شگر ہماری ڈیزولڈ ہو چکی ہے آپ کلر کا ڈیفنس دیکھ سکتے ہیں واضح فرق آیا ہے کلر میں اب ہم کانٹینیوز چمچ ہلاتے رہیں گے جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہائی فلیم کے اوپر ساری ورکنگ کر رہے ہیں مجھے تقریبن پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہائی فلیم پہ دودھ کو بوائل کرتے ہوئے اب آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سک رہے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا گھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے ہم نے ابھی مزید اسے پکانا ہے اس وقت تک جس وقت تک ہمیں مزید دودھ گھڑا نہ ہو جائے جی ویورز مزید پانچ منٹ مجھے گزر چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا کافی اس وقت تک ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزید دو سے تین منٹ کریں گے آپ ببلز دیکھ سکتے ہیں سارے ہی لیکوڈ میں ببلز آ رہے ہیں یہ ابھی اس وقت اتنا گھڑا ہے تھڑا ہونے پہ یہ مزید گھڑا ہو جائے گا میں مزید اسے دو سے تین منٹ اور پکاؤں گی اس کے بعد فلیم کو آف کر دوں گی اور پھر اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ مزید گزر چکے ہیں اور ہمارا جو کنڈینس ملک ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ یہاں پہ چمچ پہ بھی اس کے سارپس دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے فلیم سے ہٹا لیں گے اور اسے تھنڈا کریں گے کانٹینیوز چمچ کو سٹیر کرتے ہوئے ہم نے پین کے اندر ہی اسے ایسے تھنڈا کرنا ہے ایسے تھوڑا تھنڈا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ اوپر کوئی لیئر نہ بنے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے کانٹینیوز لی چمچ ہلاتے ہوئے کافی تھنڈا کر لیا ہے اب آپ اس وقت اس کی ذرا کنسسٹینسی چیک کریں گے یہ دیکھیں بس اب ہم اسے اور چمچ پہ جو ہمارا یہ ملک ہے اس کا سٹے کرنا دیکھیں ابھی بھی یہ کافی گرم ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا سا بہت ہی اچھا بنا ہے اور بیلیو می اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہے جیسا ہم مازار سے یا مارکٹ سے لے کے آگے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے دوسرے برطن میں اور پھر آپ کو فائنل پریزنٹیشن شو گروں گے سے جی ویورز کنٹینس ملک کو میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں نہائیت ہی سمپل سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئے گی دلکھر بیٹا لائے گی شرکی اور پیسند آئے گی پھر ایمنی ریسی بیٹا لائے گی لسی پیسند آئے گی